موسیقی اگر کہیں جا رہا ہو اس کو اگر ڈاکو روک لے اس کو اتنی فکر ہوتی ہے جب اس کو پولیس والا روک لیتا ہے اس کو خیال یہ ہی ہوتا ہے کہ جی میری جیب سے وہاں بھی پیسے جانے تھے یہاں بھی پیسے جانے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے میون صاحب پولیٹس سائزنگ آف پولیس یہ ایک بھرتی کرنے کا ایک تو ہم ڈیچرز بناتے ہیں میں اس میں تو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بلکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں پاسٹ میں تو یہ ہوتا رہا ہے اور اس میں یہ میریٹ کے اوپر جو سیلیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ صرف پولیس کا دپارٹمنٹ نہیں ہے گرمنٹ کا ہر دپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی کا شکار ہے لیکن بکتی ہے سر پولیس والوں کی نوکرییں تو بکتی ہیں ہر نوکری بکتی ہے سر تو اب اس کے اندر جو ہے اگر یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے we have to put a stop to it اور آپ نے دیکھا ہوا اب آپ انسٹوشنلائز کرنے کے لیے یہاں پہ پولیٹکل بلکل ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ چیک ان بیلنسز جو ہیں وہ ہونا ضروری ہیں اب پولیس آرڈر جو ٹرو سپریٹ کے اندر جو ہے میں تھوڑا سا بیک جو بیشے چلا جاؤں گا دوزہ دو کا جو پولیس آرڈر تھا اس میں کہیں چیک ان بیلنس تھا جس میں پولیس سیفٹی کمیشن تھی جس نے یہ پولیس کے اوپر ایک چیک رکھنا تھا جس میں بارہ میمران تھے پولیس سیفٹی کمیشن کے ڈسٹرک لیول کے اوپر ہونے تھے اس میں چھے اس میں سیاستدان تھے تین اس میں گورنمنٹ کی طرف سے تین اپوزیشن کے تھے چھے جو سیفل سوسائیڈی کے طرف سے تھے تو کہیں نے کہیں ہمیں ایک چیک ان بیلنس کے طور پر جو ہے وہ رکھنا ہوگا اور سیفل سوسائیڈی اس کو انوال کرنا ہوگا میڈیا کی جو بات آپ تھوڑی سی بات کر رہے تھے تو میڈیا پلیس ہے ورہی امپورٹن روڑ میرا اتنا وائبرانٹ اور اتنا ایکٹیبلی جو پارٹ پلے کر رہا ہے وہ جہاں پر بہت سارے چیزیں سامنے لے کر آ رہا ہے اور اس کا مطلب ریزرٹ بھی سامنے آتا ہے نہیں بہت چاہی جی سامنے آگر نہیں بھی لا رہا ہم بھی پہلے ہم کیمرہ کی بات کر رہے تھے خاص طرح بھی سیفل سوسائیٹیز کی بات کہہ رہے تھے ہمیں لندن رائٹس میں انہوں نے اپنے سٹریٹ پلیسنگ نیٹورک اپنے کیمرہز نیوبروڈ ووچ کے تحت ہزار لوگ پکڑ لیا بلکر سر ہمارے چلیں آپ کے وہ سی پی ایل سی والے کیمرہز کے اوپر اور وہ سی ڈی جی کے والے کیمرہز کے اوپر نہیں سی ڈی جی کے کیمرہز ہیں سی ڈی جی کے کیمرہز ہیں سی ڈی جی کے کیمرہز ہیں وہ الگ سے لگے ہوئے ہیں مگر ایک command and control کا concept جو ہے جو دنیا بڑا مورڈن سٹیز میں ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے کیمرہز ہمارے گئے میڈیا کے گئے ہمارے بزارتے سین بی سی پاکستان کے نہیں بزارتے خود نہیں لیکن سب کے گئے ہمارے بھی گئے بہت ساری فٹیج بلی ہمارے ساتھ سے سب ملوث ہیں اور اگر وہ فٹیج آپ کو چاہیے اور اگر چینلز نہیں نہیں چینلز اگر دینا نہیں چاہے یا اگر چینلز سمجھتے ہیں کہ ان کی security concerns ہیں تو سر عدالت ہے وہاں پہ جا کے آپ requisition کروا دیں ہمیں اپنے offices by law کھلنے پڑیں گے یہ تو political will کے تحت ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس وہ فٹیجز موجود ہیں اور وہ elements criminal elements کسی بھی شکل میں سامنے ہیں اور وہ اگر اس میں ملوث ہیں کسی بھی دہشتگردی میں target killing کے حوالے سے ہو لوڈ مار کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایسی activities ان کی ہو رہی ہیں anti-social activities ہیں تو وہ فٹیجز اگر ہمارے پاس آجاتی ہیں آپ اگر میں crime reporter نہیں ہوں لیکن اگر آپ پاکستان کے سارے بڑے ٹی وی چینلز کا ایک ایک crime reporter کو سببینہ کر کے آپ لے جائیں تشفیز کے لیے آپ interrogate کرنے کے لیے یا interrogate مطلب ڈنڈے زور کے نہیں آپ بقاعدہ ان سے ساتھ بٹھا کے ان کا ایک لویا جرگا بلالے آپ کیا بات کریں میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ crime reporter پتا ہوتی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ عدیس زیادہ چھپ سکتی ہیں یا بولی جا سکتی ہیں دیکھیں بہت دفعہ یہ crime reporters آپ کے جو ہیں اور یہ social evils جو ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں خاص طرح پر آپ نے جو پولیس کی corruption کی بات کی بہت سارے ایسے footage's جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں مختلف channels جو ہیں ان چیزوں کو cover بھی کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ spot کر بھی لیتے ہیں اور اس کو production بھی ہوا ہے جہاں تک home department کو یا police کو اس کی information اگر ملی بھی ہے تو ہم نے فوری طور کو اس کو action کیا ہے تو اگر اس طرح کی footage's اگر لی جاتی ہیں اور اگر وہ provide کی جاتی ہیں timely تو اس پہ action لینے میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی قبھات ہونی چاہیے مگر یہ zahra provide ہونی چاہیے اور اگر آپ اس کو اپنی security میں رکھیں اور آپ کہیں کہ صرف اس کو media پر دکھانے کے لیے حد تک رکھیں اور اس کو provide نہ کریں تو پھر zahra اس کو مقصد نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں دکھائی بھی نہیں جاتی کچھ external effect دکھائی جائیں اگر وہ ہمیں confidence میں لے کے بتایا جائے تو definitely اس چیز کا result سامنے آئے گا میم سب national rifles association ہے امریکہ میں امریکنز کی second amendment ہے یا second amendment ہے میرے خیال سے کہ the right to own a weapon اپنا بندوق carry کرنا اپنا بندوق خریدنا ہر آدمی 18 سال کی عمر کے اوپر بغیر کسی سوال جواب کے وہ بندوق جا کے خرید سکتا ہے اور یہ NRA جو ہے بڑی powerful lobby ہے اور امریکہ میں کوئی ایک جنگجو اٹھتا ہے ہر 4-5 سال اور ایک یونیورسٹی میں جا کے یا سکول میں جا کے 10-15 لوگ مار دیتا ہے جس کے بعد NRA پہ سخت تنقید ہوتی ہے NRA کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بندوقیں لوگ نہیں مارتی لوگ لوگوں کو مارتے ہیں people kill people guns don't kill people اس کا حوالہ دینے کی وجہ یہ کہ اگر بندوقیں ساری کراچی سے ختم کرنے کی کوشش ہو جائے تو کچھ بہتر ہوگا یا ہمارے لوگ پھر ملپ ڈنڈا چھوڑی سے ایک دوسرے کو ماننا شروع ہو جائیں دیکھیں یہ تو بات بلکل ہے کہ جب ہم دی ویپنیزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو لازمی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میرے خال میں جو پارٹیز ہیں again not pointing out to any party ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں ایک پارٹی کا بڑا میرے خال میں میڈیا بھی بھی دکھا رہے تھے جس طرح بڑا فریلی ویپنز استعمال ہو رہے تھے ان کے ریلیز کے اندر اور کبھی کے بعد ہماری جو پارٹیز آ جاتی ہیں ان کے ورکرز جو ہیں تو دی ویپنزیشن کا پروسس جو ہے وہ میرے خال میں سٹارٹ کرنا چاہیے اور پارٹیز اس کو انیشیائٹ خود کریں تو یہ پلیٹیکل ویل ہے اس میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو انیشیائٹ کریں اور دیکھیں پولیٹیکل ویل اس میں ہے یا نہیں ہے جان تک دی ویپنیزیشن کی بات ہے میرے خال میں اب ہر پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹیز جو ہیں اس کے اوپر بات کر رہی ہیں مکر اس کو فورا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ جو ہے جو اس کے اوپر اگر جب ایک بل ہے سامنے اور کسی شکل میں بھی ہے اس کو ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ جو ہے وہ صرف کراچی کے لئے نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے یہ پورے پاکستان بکاوز یہ ایشو صرف کراچی کا نہیں ہے آپ کا illegal weapon جو ہے جس جگہ ہوں سے آرہا ہے جہاں manufacture ہو رہا ہے اس کے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کہاں میں manufacture کتنا کتنی تعداد میں ہو رہا ہے کیا quality ہے اور کس طرح کا بڑھ رہا ہے اور جس طرح کا weapon اب جو استعمال ہو رہا ہے جس میں grenades بھی استعمال ہو رہے ہیں rocket launcher کا بھی سننے میں آرہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ check and balance مطلب یہ تو ایسا ہو گیا کراچی ان کے لئے ایک dumping ground بن گیا ہے وہ جہاں وہاں سے آکے یہاں شوڑ دیتے ہیں اور یہاں اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے پینس میران کے اوپر اٹیک ہوا اور کسی نے یہ سوال کرنا گوارا نہیں سمجھا کہ یہ rocket launcher آئی کیسے شارف ایسل سے آئی ہم نے ہوم department نے اس کے اوپر ہم نے ایک تھوڑا سا کام کیا تھا اور وہ بھی دیکھیں اب اس میں جب تک ہمیں civil society کی طرف سے support نہیں ملے گی سر آپ سب لوگ کے پاس rocket launchers نہیں ہیں نہیں rocket launchers بات میں نہیں کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں جو پیریس میران کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اب یہ جو دہشتگرد ہیں زہرہ انہوں نے آکے کراچی میں کہیں نہیں کہیں پناہ لی ہوگی کسی نہیں کسی locality میں رہے ہوگی اور وہاں بیٹھے ہوں گے اس کے بعد پھر انہوں نے اس علاقے کی ریکی کی ہوگی پھر وہ واپس آئے ہوں گے سب چھوڑے شفردین میران صاحب ایک دن میں بھی اگر کیا تو وہ rocket launcher آدمی لے کے آیا تو ہے آخری دن تو یہ rocket launcher میں اس میں بلکل ہنڈڈ پرسنٹ آم کانفیڈنٹ کہ جس علاقے میں یہ ٹھہرے ہوں گے اس میں جو عبادی کے لوگ کسی نہیں کسی نہیں کسی نہیں ان کو spot ضرور کیا ایک بات بتائیے آپ police act کے حوالے سے آپ نے بات کی evidence act کے حوالے سے میں بہت دفعہ اس مثال کو دے چکا ہوں کہ ایک suicide bomber پکڑا گیا اور اس کی jacket پہنی بھی تھی اس نے پھارا نہیں تھا اپنے آپ کو judge صاحب پہ ایک lower court judge تھے یہ خیبر پختونخواہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اوپر تھوڑا سا pressure آیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ یہ پھٹا نہیں تھا لہٰذا آپ کے بعد ثبوت نہیں ہے کہ یہ پھٹنے والا تھا لہٰذا آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ خود کو شملہور ہے لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں تو evidence act بھی کچھ ایسے ہی ہے سر جی بلکھل اس کو change کرنا ہوگا اور ہمیں evidence act کو اور پولیس کی گواہی ہوتی نہیں ہے اور دیکھیں ان چیزوں کو law of evidence کو جو ہے اس کو ہمیں کہیں تبدیلی لانی ہوگی اس میں اور خاص طور پر جو بات آپ نے کہی کہ یہاں پر اگر جو ہمارے پکڑ جاتے ہیں اب ان کو سزائیں کہاں ملتی ہیں اب یہ دہشتگرد اگر ہم نے پکڑے ہیں target clear ہم نے سو کے قریب پکڑے ہیں اب ان کو سزائیں جو ہیں وہ ہمیں آگے فیوچر میں بڑی مشکل نظر آتی ہے اس لئے کہ witness کو طور پر کون جائے گا آپ نے خود بولا کہ اس میں judges بھی کہیں نہیں کہیں وہ جو ہیں میں بھی نہیں کروں گا تو اب اس میں ان کو اس کو state جو ہے یہ ان کو provide ان کو as a protection جو ہے ان کو دینی چاہیے تو witness protection plan جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ law ہے اور یہ قانون کی شکل میں اب آنے والا ہے cabinet نے approve کیا ہم نے ہون department اس کو تشکیل دیا ہے تو یہ ہم نے اپنی طرف سے جو step ہے at least یہ direction ایک step کا ہے کہ ہمارے پاس conviction rate 5% سے زیادہ نہیں ہے تو جس ملک میں 5% سے زیادہ conviction rate نہیں ہوگا وہاں پر یہ ہی حال ہوگا تو یہ چور ڈاکو اور لٹیرے اور یہ دہشتگرد جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو سزائیں جو ہیں ان کو نہیں ملیں گی اور وہ آسانی وہاں سے نکل جائیں گے تو definitely یہ چیزیں ایسی ہوں گی تو یہ سزا کا جو ہے یہ بالکل اس میں میرے خواہد میں بہت ضروری ہے کہ ان دہشتگردوں کو ان کرمرل جرائم پیشر لوگوں کو شرپسن ناناثروں کو جب تک کڑی سے کڑی سزا ملنی شروع ہوگی تو اس میں بھی ہمیں بڑی تبدیلی نظر آگی آپ ایڈوائزر ہیں میں ایک سوالہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اختیار میں ہے یہ ایڈوائز کرنا پندرہ سے بیس ڈالر کی ایک بوتل ہوتی ہے لومنال کی اور ایک بوتل ہوتی ہے پندرہ سے بیس ڈالر کی فیرزین کی لومنال کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پہ یا ہاتھ پہ خون لگ گیا ہو چاہے وہ اس کو دھو چکا ہو اگر آپ سپری کریں تو الٹر وائلیٹ لائٹ کے اندر آپ کو نظر آجائے گا کہ خون تھا اور فیرزین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر بندوق سے گولی چلی ہو اس کا گن پاوڈر ان کے ہاتھ پہ یا کپڑوں پہ آگیا ہو تو چاہے وہ اس کو دھو لیں آپ اس کو اگر سپری کریں گے اور الٹر وائلیٹ لائیں گے تو وہ نظر آجائے گا چمکتا ہے سر ہمارے پولیس والوں کے پاس ایک ٹوچ ہے وہ جانگوچ کی چھپتے ہیں پیڑ کے نیچے تاکہ آپ دور سے آپ ان کو نہ دیکھ سکیں پھر جیسے ہی آپ قریب آتے ہیں وہ آپ کے موہ پہ فلیش کرتے ہیں کہ رک جاؤ ہم نے آپ کو پکڑ لیا اور پھر آپ سے کچھ نہ کچھ وہ آپ کے پاس سے نکالنے ہی کوشش کریں گے مقصد میرا اس سوال کا یہ کہ اس ٹوچ کی جگہ آپ الٹر وائلیٹ لائٹ اگر دے دیں اور ہم ان کو بوٹل سے ایکوپ کر دیں تیس تیس ڈالر کی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ جی اگر ہاتھ پہ نظر آئے آپ کو کسی کے یا کپڑوں پہ نظر آئے کہ جی داغ ہے تو آپ کم از کم ڈیٹین کر لیں تین دن کے لیے بھائی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بلکل آپ ہنڈیڈ پرسنٹ بات ہی سے میں آپ کو بتاؤں جو لوگ پکڑ جاتے ہیں لائی ڈیٹیکٹرز جو ہیں ہمارے پاس وہ کہاں ہیں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی چیزیں ہیں سر ہم لائی ڈیٹیکٹرز کو تو ڈیفیٹ کر دیں ہم آپ پاس ڈنڈے ہیں نہیں ڈنڈے سے تو آپ نہیں کر سکتے نہیں پلیس والے لائی ڈیٹیکٹرز کو ڈیفیٹ کر دیں گے دیکھیں بات سولیں وہ ایویڈنس ایکٹ کو نہیں ڈیفیٹ کر پائیں گے وہ لائی ڈیٹیکٹرز کو ڈیفیٹ کر دیں گے میں انڈرمائن نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایویڈنس کی گیادرین کے ماسٹرز ہیں اگر اس میں خامیہ بھی ہیں تو ان کی جو پرفارمنس اگر آپ دیکھیں گے اور ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہی پولیس فورس نے ہماری دہشتگردوں کو پکڑا بھی ہے اور اپنی جانے بھی دی ہیں اور لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بڑی انہوں نے کوشش کی میں آپ کو صحیح بتاؤں جو جو لیمٹیڈ ریسورس کے ساتھ with all this limited merit merit کے اوپر آدھی سزادہ پولیس فورس وی وی آئی پی دیوٹی بھی لگی ہوئی ہونے کے باوجود 36,000 پولیس والے 32,000 on duty 16,000 وی آئی پی دیوٹی 16,000 باقی جو ہیں وہ دو شفٹوں میں تقسیم تو پھر یہ ساری تقسیم آپ سب کو پتا ہے ایک رات میں پیسے کھا ہے ایک دن میں پیسے کھا ہے سب کو تقسیم پتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پھر بھی دیکھا ہوگا کہ یہی پولیس فورس جو ہے آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دے رہی ہے تو یہاں پر جو investment جو پولیس میں ہونی چاہیے in the real sense وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آئی محمد صاحب گاڑیاں ہیں بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں ہیں پھر اب یہی تو بات ہوئی کہ یہ پھر اس میں جو direction ہے یا مطلب اس کا جو fund distribution ہے وہ proper طریقے سے نہیں ہوا تو آپ ان کے advisor نہیں ہیں سر میں تو advisor ہوں اور میں نے جس طرح کی جو ہم نے advice کی ہے جو planning کر کے دیتے ہیں 92 سے آپ نے CPLC join کیا سر 2003 میں آپ اس کے second chair ہو گئے آپ پھر اس کے chief بنے اب آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو advise کرتے ہیں آپ کا کچھ سنا گیا نہیں بلکل لیکن میں یہ witness protection plan جو تھا this was again a part of that ہوا بلکل ہوا witness protection plan جو ہے وہی تو میں نے کہا کہ اب یہ صرف assembly نے اس کو pass کرنا ہے act کی شکل میں لے کر آنا ہے تو ہم نے اپنی طرف سے one step forward کر کے ہم لے کے چلے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا کام کر دیا وہ کام آگے ہوا نہیں دیکھیں میں تو اس کو follow up بھی کر رہا ہوں میں law department میں follow up کر رہا ہوں مگر ظاہر ہے assembly level کے اوپر اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد implement کر آیا جائے اس طرح بہت سارے ایسے reforms ہیں جو کہ لانے کے ضرورت ہے اس میں جو community policing کا جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت important ہے کہ یہ جو ہمارا ایجی صاحب نے جو plan بنایا ہے اور جس کے پر بات ہو رہی ہے اس میں کچھ improvement ہو سکتی ہے مگر یہ grassroot level پر آپ نے جب تک community کو engage نہیں کرنا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا community policing جواب ہے to some extent yes because یہ جو ہے آپ کا جو information based ہے دیکھیں جب تک آپ eyes and ears ہمارے پاس ہماری society کام نہیں کرے گی جب تک ان کا confidence وہ level نہیں آئے گا میں حوالہ کسی اور اگر پولیس والے کو اس بات کا ڈر ہو کہ میرا پڑوسی ہے یہ تو وہ شاید ایسی عرکتیں نہ کرے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے elements جو موجود ہیں جو آبادی آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جو شرپسند ناصر کا statement use کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں کہیں نہ کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا breeding ground بھی ہے وہ وہاں پر shelter بھی لے رہے ہیں وہاں سے وہ operate بھی کر رہے ہیں ویپن بھی وہاں پر وہ لے کر آ رہے ہیں وہاں سے وہ operate بھی کر رہے ہیں تو جب یہ آبادیوں میں اگر آپ community policing کا concept لے کر آئیں گے میرے صاحب سے سب شرپسند ہیں ہم سب شرپسند ہیں اگر ہم ان چیزوں کو condone اور correlate کرتے ہیں کہ وہ ایک anti-urdus speaking بیان آیا اس کے بارے میں بات کریں پھر ایک anti-sindhi بیان آیا اس کے بارے میں بات کریں اور بیچ میں رہ گئے یہ باتیں نہ کریں یہ باتیں صرف میں سمجھتا ہوں ان باتوں کا تو فائدہ نہیں میرے خیال میں ہم تو پیسٹھال کے بات بھی اگر ہم صرف لہنسانی بنیادوں پر اگر ہم بیعث کریں آپ کے خیال میں ہم نہیں کر رہے ہیں ہوتی ہے میں مانتا ہوں کہ irresponsible جو چیزیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں یہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں اس چیز کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اب جو ہماری community جو ہے وہ اتنی mix ہو گئی ہیں marriages کیا بات کر رہے ہیں آپ بھی آپ کسی بات کر رہے ہیں یہ اب ان چیزوں کو ہمیں سائیڈ لائن کر دینا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے یہ جو تاثر ہے سچ ہے سر دیکھئے امیر جو ہے نا اس کو آپ ایک الگ نسل لے لیں وہ ایک الگ نسل ہے اور امیر آدمی کوئی نسل نہیں ہے وہ سب کی intermarriages ہو گئی ہیں سب بہت اچھے ہیں سب دوست ہیں ناٹس کی جو ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا education جو ہے جو ہمارا مشکل سے 15 سے 20% ہماری literacy level ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی یہ چیزیں اس پہ توجہ دیں کہ یہاں پر ہمیں literacy rate کو بڑھانا چاہیے ہماری poverty elevation کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے آپ کی یہ جو have and have nots کے بیچ میں جو gap بڑھتا جا رہا ہے اس کو آپ narrow down کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو investment بھی کرنی ہوگی اس کے اوپر آپ کو government level کے اوپر کوئی نیو کوئی policy لے کر آنی ہوگی کہ یہ gap جو ہے کہیں نیو کہیں ریلیس ہوگی مجھے ایک senior سیاستدان نے کہا تھا کہ کراچی میں ایک پل جس کے اس طرف اکثر امیر لوگ رہتے ہیں اور اس طرف اکثر امیر لوگ وہ پل کے اس پار پل کے اس پار وہ نے کہا تھا کہ پل کے اس پار کیوں رائٹس نہیں ہوتے وہاں پہ کیوں سندھی پشتون پنجابی لڑتے کیوں نہیں ہیں تو ان کی وجہ یہی تھی کہ جی پیسے ہیں سب کے پاس تو انٹر میریجز بھی آپ کر لیں دوستیاں بھی آپ کر لیں افتار پارٹیز بھی آپ کر لیں امن ریلیز بھی آپ لوگ کر لیں جب پیسے نہیں ہوتے سر جب turf limited ہوتی ہے جب ہر چیز کی ایک limitation ہوتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ جی میں تو مہاجر ہوں مگر یہ ضرور ہے exploitation ضرور ہوتی ہے اب یہ جو آپ کی اگر کٹی پارٹی کا ہے اب جارہ یہاں دو تین کمیونٹیز جو ہیں بڑے عرصے سے رہ رہی تھی اور ان میں آپس میں بڑی مفامت بھی تھی اور ان میں بڑی cordial relationship تھی مگر اب یہ جو اگر لوگ ہیں جو ان چیزوں کو exploit کریں اور اگر کچھ لوگ اس طرف کے target کر دیں کچھ لوگ ان کے اس طرف کے target کر دیں تو اللہ مولا اس علاقے میں کئی نہ کئی tension create ہوتا ہے مگر آپ کہہ دیں کہ یہ اس بنیاد کے اوپر یہ ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بنیادوں کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں اس میں بہت سارے ایسے elements ہیں mafias آپ کے کام کر رہے ہیں gang wars کام کر رہی ہیں اور وہ respective کہ آپ کس community سے belong کرتے ہیں اب اس میں اگر ہم یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کراچی میں صرف دو یا تین communities رہتی ہیں یہ کراچی میں تو میرے خال میں پانچ چھ سات community ساتھ رہتی ہیں تو وہ ساتھوں communities لڑے ہیں تو نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اگر آپ اس لیول کے اوپر آگے لے جائیں گے کہ واقعی no doubt کوشش ضرور ہوتی ہے کوشش ضرور ہوتی ہے کوشش ضرور ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں شیعہ doctors کو یا شیعہ community کو بھی target کیا گیا ہے تو کس نے گیا کراچی میں سے رہتے ہوئے سنید بھی بڑے بڑے علماؤں کو بھی target کیے گئے تو at times ہمیں یہی لوگ جو ہیں یہ سیسی زماندازت کر لیں کہ یہی لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک religion کا ایک war شروع ہو جائے نہیں سر وہ یہ چاہتے نہیں ہیں ان کے اندر پس نفرت ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور نفرت جو ہے یہ بڑھتی جائے اور کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ یہ لہسانی بنیادوں کو پر ان چیزوں کو دوبارہ اٹھایا جائے اور ان چیزوں کو division divide کیا جائے کیونکہ مفاد ہے سیاست دانوں کو مفاد نہیں ہے سیاست دان کو کیسے مفاد ہوگا مجھے آپ بتائیں کہ جو پارٹیز جو ہیں وہ national level کے اوپر اپنے آپ کو deliver کرنا چاہتی ہیں ان کو لہسانی جگڑوں سے کیا فائدہ میرے کرنا چاہنا اور کر لینے میں بہت بہت فرق ہے یہ میرا ایک آپ کا تفسر ہے یہ ہو سکتا ہے مگر یہ جان تک میرے اپنے opinion میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کی کوشش ضرور ہوتا ہے کہ اس کو وہ رنگ دیا جائے لاسانی رنگ دیا دیا جائے پولیٹکر رنگ دیا جائے یا کچھ اور رنگ دیا جائے تاکہ اس طرح کی جو ہے situation ہے وہ create ہوتی رہے کراچی کے اندر اور غیر ہے میڈیا اس چیزوں کو اٹھاتا ہے اور میڈیا پر ڈسکس کرتا ہے اس باتوں کو صحیح ہے چلیں ہمارے بھی بہت غلطی ہیں پولیس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے پولیس کے اندر اتنی جرد نہیں ہے پولیس خود ملوث ہے رینجرز کر سکتی ہے نہیں پولیس ملوث نہیں ہے یہ نہیں میں نہیں کہتا ہوں مگر پولیس کی کچھ areas کے اندر کچھ ایسے areas ہیں جہاں capacity جو ہے وہ ان کی ہمیں build کرنی ہے حمت نہیں ہے جرد نہیں ہے I don't say that because یہ دیکھیں میں ہم نے پولیس سے بڑا close میں نے تو پرسنلی ہمارے ٹیم نے بڑا close کام کیا اور ہم نے اس میں بہت بہادر پولیس والے بھی دیکھیں اور ان کے competent بھی دیکھیں جہاں تک میمان صاحب آپ پاکستان کے جو civil services exam ہے اس کے پاس کیے وے top notch جو ہمارے to be police bureaucrats ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں سر وہ تو ظاہر ہے آپ ان کو سو تمگے دیں میں پولیس والے کی بات کر رہا ہوں جس نے بندوق اٹھانی ہے جس نے بندوق اٹھانی ہے ڈیلیور نیچے والا کرتا ہے تو یہاں پر ان میں جو performance based اگر آپ بات کریں گے اب کہیں کہیں ایسے areas ہیں جہاں پر ان کو ظاہر ہے سپورٹ کی ضرورت ہے نفری کے حساب سے اگر آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے کی پیسری نہیں ہے پولیس کی اب سات ہزار کے قریب جو رینجرز جو سپورٹ کے طور پر پیرمیٹری فوج جو ساتھ ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ ان کے سپورٹ میں کام کریں اور وہ کام کر بھی رہی ہے اور اسی مد میں اگر آپ بات کریں تو کراچی کو ہینڈل کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ options موجود ہیں اور اب جو جو plan of action ہے جس کے اندر جو کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ کافی سارے علاقے ہیں numbers میں maybe I don't have the numbers right now مگر وہ ان کو حساس علاقوں کو جو ہے declare کر دیا گیا ہے اور ان میں جو ہے information based ہو کے targeted ہو کے focus ہو کے ان areas کے اندر جو ہے وہ rates ہوں گے actions ہوں گے operations ہوں گے کب ہوں گے یہ تو start ہو چکایا اور یہ چیزیں کافی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں declare نہیں کرنی پڑتی میڈیا گندر اگر آپ کچھ چیز کرنے جا رہے ہیں تو فائلہ کوئی نہیں ہوں ہم ایک break لیتے ہیں شرف الدین محمد صاحب police نہیں کر سکتی میری رائے شرف الدین محمد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ان کے پاس اتنی capacity نہیں ہے تو کیا arranges کر سکتے ہیں فوج کو آنا چاہیے فوج آ کے اس علاقے کو کنٹرول کرے بہتر کرے پھر چلی جائے ہمارے ان جمہوری سیاستدانوں کے حوالے واپس سے کر کے چلی جائے پھر سات آٹھ سال لگیں گے پہلے پانچ مریں گے پھر دس مریں گے پھر بیس مریں گے پھر واپس جب پچاس پہ آ جائیں گے پھر فوج بلا لیں گے ہم یہ سوچ رہے ہیں عوام بھی یہی سوچ رہی تھی میں ابھی بھی ایک شو پر دیکھ رہا تھا کہ that was the sentiment مارشل لاؤ فوجی تھے تو کونس کم آمن تھا مہنگائی بھی تھوڑی کم تھی لیکن آمن تھا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تھوڑی پور آمن تھی اب آمن کمیٹی کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے اور باقی پارٹیز بھی ملویس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسد منہ ہے back with you after a break